میری طرف سے تمام دوستوں کو باہدب اسلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین کیسے ہیں میرے فرنڈز اللہ آپ کو سلامت رکھے جیتے رہیں میری ہمیشہ ہی تمام ویڈیو میں آپ دوستوں کے لئے دعائیں ہوتی ہیں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہستہ کھیلتا رہے اور روزگار کے حوالے سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں جو بیمار ہیں اللہ پاکوں نے شفاہ کاملہ عطا فرمائیں اور جو بے گناہ کے عید میں ہیں میرے مالکوں نے رہائی عطا فرمائیں بے ولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں آمین دوستو آج آپ کی نظر ایک بہترین نسخہ حق سچ کی بات چینل پر آپ آئیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ دوستوں کو آپ ہمارا ساتھ دیں خوصلہ ابزائی کریں میں اور میرے ساتھ میری وائف طبیبہ صاحبہ میرے ساتھ انہوں نے چلنے کا وعدہ کیا ہے اس چینل کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے بے لوس ہم اللہ کی مخلوقات کا بھلا کریں گے تو آپ بھی ان کا اصلاف ضائع کریں لائک دیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری غریب بہن بھائیوں کا بھلا ہو سکے نہ وہ جالی حکمہ کے ہتھے چڑے نہ جالی عامل کے پاس جائے آپ سمجھتے ہیں خواتین اس چکڑوں میں بہت پھستی ہیں جالی جو ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں پیسے بھی بٹورتے ہیں پھر عزت کا بھی جانے کا ڈھر ہوتا ہے تو بہ خوبی آپ جانتے ہیں اس بات کو تو اس وجہ سے تاکہ ہمارے جو بیچارے سادے غریب بہن بھائیوں کا بھلا ہو سکے تو نسخہ گھریلو ہے اسے نوٹ فرمائیں جن کو جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد کمر کا درد ہے بادی کا درد ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ جاتا رہے گا چاہے بادی کا ہو ہوا کا درد ہو کیسے بھی درد ہو یہ انشاءاللہ جاتا رہے گا گیٹھیا کیوں نہ ہو اس کو بھی دے دیں آسان ہے گھریلو ہے آپ اسے نوٹ فرمائیں کرنا کیا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی ایک گلاس نیم گرم پانی ادرک کا رس نکال لیں چھوٹا چمچ آدھا چھوٹا چمچ آدھا آپ اس گلاس میں ملا لیں یہ کب کرنا ہے کھانے کے ٹائم جب بیٹھیں گے آپ درمیان میں کھانے کے درمیان میں اسے یوز کریں گے آپ یہ آپ نے نیم گرم پانی میں ملا دینا ہے چھوٹا چمچ آدھا کا رس بائیزی نکال سکتے ہیں جو جوسر مشین ہے گاجر کا نکالتی ہے جوس سیپ کا اس میں نکال سکتے ہیں نہیں تو کپڑے میں اس کو کوٹ لیں اور پھر کپڑے کو نچوڑیں گے تو یہ آرام سے ایزی نکل آئے گا یہ ملا لیں آپ نے اور ایک چھوٹکی سونٹ یہ خوشک جو ہو جاتا ہے نا درک اسے سونٹ کہتے ہیں یہ بزار سے مل جاتا ہے پنساری سے مل جاتا ہے تو ایک چھوٹکی اس کی بھی ڈالیں گے تو کھانے کے درمیان میں آپ نے کھانا ہے ایک تو اسے ویٹ بھی لوز ہوگا جو ہمارے بھائیں بہنے ہیں جن کا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے تو ان کا ویٹ بھی کم ہوگا اور جوڑوں کے کمر کے درد بھی ختم ہوگے اور ایسا جسم آپ کو گلاب کی پھول کی طرح نظر آئے گا جتنی بادی ہے پکھانے کے رستے سے نکل جائے گی فالتو چر بھی نکل جائے گی سینے کی جو بلغم بغیرہ وہ بھی جاتی رہ گی آپ کی تو یہ آپ کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں یہ کچھ ہی دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ کومنٹس دیں گے ہمیں دعائیں کریں گے ویٹ لوز کے لیے پھر زیادہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کریں گے آپ اجازت دیں دوستو اللہ حافظ